میں خیال ہوں کسی آرکار اگر آفیا جب بچے غلطیاں کرتے ہیں تو اس میں قصور کہیں نہ کہیں بڑوں کی غلطی اور نائنصافیوں کا ہوتا ہے تانیا اگر تم یہ نہیں چاہتی تو میں تمہارے فیصلے کی عزت کروں گا میں نے ہمیشہ تم سے محبت کیا میرے محبت خود کرز نہیں ہے بھول جاؤ اور مان کیا چاہتا ہے بھول جاؤ تمہارے بابا کی تم سے کیا عمیدتی بھول جاؤ سوسائیٹی کیا کہے گی بھول جاؤ میں تم سے کیا چاہتا ہوں یہ سب کیا اور ہے اور زریاب تمہیں شرم نہیں آتی زریاب تم گھر جاؤ سونیا تمہارا انتظار کرنی ہے میں تم دونوں بھائیوں میں اختلافات پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے میں نے تمہارے سامنے کبھی سچ کہا نہیں لیکن اصل میں تو سچ یہ ہے کہ زریاب تمہاری خوشی سے جلتا ہے موسیقی 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 تانیا میں تم سے کچھ بات کرنی ہے لیکن اکیلے میں یہاں نہیں کر سکتے ایسی کیا باتیں جو اہاں پر نہیں کر سکتے کچھ نہیں میں تو بیسی ہی کہہ رہا تھا چلتا ہوں عجیب ہے نا کچھ کہنا چاہتا ہے اور کچھ کہتا نہیں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ سوچتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے تو اس میں لوکی بات کیا ہے چلے آپ نے کب کچھ ٹھیک دیئے وہ مجھے صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے شایفز کے آگے جو بھی ہو دانیا تو مجھے کبھی معاف کر پاؤ گی آج ارمان کو کیا ہو گیا تھا شاید ہی میرا روحہ میں لیکن اس کا روحہ بہت عجیب لگا تھا یہ رین کس کیلئے ہے دانیا کیلئے یا سونیا کیلئے سونیا کیلئے تم میں ماما سے کل رات کے بارے میں کوئی بات کی نہیں شاید ہم اسے بات میں نہیں کرنا چاہتی کیونکل رات کو سجاد صاحب آئے تھے اور اپنی فیملی کے ساتھ اور میرے ماما کافی دیر سے پونچے تم سونیا سے شادی کرنا چاہتے ہو یہ کیسے سوال ہے ہاں اچھا کیونکہ تم سونیا سے ہی شادی کر لو مجھے سمجھ نہیں آرہی تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو آرہ میں اپنے بھائی سے کبھی کچھ چھپا سکتا ہوں میں نے تم سے کبھی کوئی بات چھپائی ہے باتا نہیں کیا سوچا اس نے دانیہ کے بارے میں کتنا کچھ سنہ پڑ رہے تمہیں میں آج بھی اتنا ہی مجبور ہوں حالات کے آگے جتنا پہلے تھا میں آج بھی چاہ کر بھی تمہیں نہیں اپنا سکتا کاش تمہارے سارے دکھ اور تکلیف مجھے مل جائے اور تمہیں وہ صرف خوشیاں ملے جس کی تم حق دار ہو میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ارمان تمہارے ساتھ ایسا کرے گا نہیں نیفاریا مجھے تمہاری پوری کاریگری پر بھئی پورا بھروسہ ہے لیکن کلر کومبینیشن میرا ہی ہونا چاہیے اس میں میں کسی کی چوائس نہیں دیکھو گی اور جوڑا بالکل ہینگ نہیں کرنا ریزائن چوری ہو گیا نا اور کسی اور نے پہن لیا تو اچھا نہیں ہوگا جانتی ہو تم میری عادت کو اچھے چلو ٹھیک ہے میں تم سے تھوڑی سی ڈیٹیلز میں اور بھی بات کروں گی ٹھیک ہے ابھی کچھ ضروری کام ہے مجھے دانیا کچھ کہنا تھا آنٹی میں کچھ دنوں کے لیے بابا کی طرف جانا چاہ رہی تھی ایسی بھی کیا بے سبری ہے زریاب کی شادی میں دن کتنے رہ گئے ہیں اور تم دونوں کوئی ہیلپ بھی نہیں کر رہے میری اس کی شادی میں دانیا کچھ تو سوچو تم اس گھر کی بڑی بہو اس طرح بے خبر رہو گی تو کیا امپریشن پڑے گا ہمارا ساری ارینجمنٹس ہو تو گئی ہیں میں بس کچھ دنوں کے لیے جاؤں گی میں نے کہہ دیا ہرگز نہیں زریاب کی شادی ہو جائے پھر چلی جانا جاؤ جا کے دیکھو ارمان کو کچھ آئیے تو نہیں ہت ہو گئی ہے آج کل کی بچیوں کی تربیت اور مزاج ہی نہیں ملتے جتنا بھی کرو ان کے لیے کم ہے سکینہ کا ہم مر گئی ہے سکینہ دانیا دانیا کیا ہوا کل تک زریاب مجھ سے شادی کرنا جا رہا تھا اور آج ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی اور وہ میرا خواب تھا کب تک ہی میرا امتحان لے گا کب اس عذاب سے میں چھٹکارہ پالوں گی ارمان صحیح کہتا ہے سریاب بھروسے من ہے ہی نہیں کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور سکینہ تم اپنے کاموں میں دلچسپی کیوں نہیں لیتی ہو کچھن کا حال دیکھا ہے تم نے یہ سارے کام میں نے کرنے میں نے ہی بتانے دوپیر کا کانا ریڈی ہے جاؤ کچھن میں ماما دانیا کیا آپ سے کوئی بات ہوئی ہے پیٹا یہ بات تو مجھے تم بتاؤ کہ اس لڑکی کا دل اب تک اس گھر میں کیوں نہیں لگا کیوں اس نے کچھ کہا ہے زریاب کی شادی کی تیاریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور محترمہ ہے کہ اببا کے گھر جانا چاہ رہی ہیں بس اتنی سی بات ارمان یہ اتنی سی بات نہیں ہے ہر لڑکی کا گھر شادی کے بعد اس کا سسرال ہی ہوتا ہے اور ہمارے گھر کی کوئی اہمیت نہیں اس کی نظر میں جب دیکھو موٹھا کے اببا کے گھر چلی جا رہی ہیں میں یہاں کونسے ظلم کے پہاڑ توڑ دی ہم نے اس کے اوپر اتنی سی بات کی تھی میں نے کہ زریاب کی شادی کی تیاری میں تھوڑا سا ہاتھ بٹا دو میرا تو کوئی غلط بات کر دی میں نے ماما آپ رہنے دیں اگر اس کا دل نہیں کر رہا تو خیر ہے میں آپ کی حلپ پر لوں گا زریاب کی شادی جلد سے جلد کرانے میں تینکی میرا بچا جی تے رو خوش رو اچھا پھر ایسی کروں کے زریاب کو کھو کی دیزائنر کو کھول کر کر کھر سے ٹائم دے دیں ٹھیک ہے سپرائز سپرائز أوه هاہ تم نے شكرا تم تو ننی آوگے تو مانی آ지 ام لیکن سویڈز سویڈا guys lightweight تنکی jóvenes چنک میں تنمی I mean تنمی جانے لینے ایin چلو کہیں بہت چلیں لنچ کرنے کیلئے آہ ہم حصل میں آہ مجھے کافی زیادہ کام ہے آج تو کیا پھر میں لنچ اکیہ لئے کروں گی نہیں چلو چلتے ہیں جہاں بھی تم کہاں جانا چاہتے ہیں جو بھی جگہ تمہارے آفیس سے بہت دودھ ہو مجھے کام ہے ہلو زریاب مجھے کام ہے مجھے کام ہے مجھے کام ہے مجھے کام ہے اچھا اچھا میں کباب میں ہٹی نہیں بننا چاہ رہا لیکن میں اس لئے فون کیا تھا کہ تم ڈیزائنر کو فون کر لینا اوکے انجوئی مجھے کام ہے تم نے بابا کے گھر جانے میں تمہیں لے جاؤں گا بہت خوش ہوں گے رات کو پھر ایک ساتھ پاپس آ جائیں گے کیا ہوا اب تو مو ٹھیک کر لو سنو کیا آپ تریاب واقعی شادی کر رہے ہیں اگر تم اس کی اور سونیا کی بات کر رہی ہو تو ہاں وہ اب بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب جو اس نے مجھے کل کہا میں تو سمجھا وہ تم سے اب بھی لیکن آج صبح جب میری اس سے بات ہوئی اس کا تیوری کچھ اور تھا میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں راگے سے میں کچھ نہیں بولا گاڑی موڑ لو تربیت کچھ ٹھیک نہیں موسیقی تو میں نے دیسائیڈ کر لیا ہم نکا اور بدلی میں کونسی درسز بہنیں گے Okay, that's good. تو پھر ہم دتانے کے پاس کل چلے جائیں گے. ٹھیک ہے? Sure. جیسے تم جاؤ. Great. Go. You're sweet. کل ملیں گے. ملتے. Bye-bye. اگر تمہارے بابا تمہیں اس حالت میں دیکھ لیتا ہے. پتہ کتنے پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہوں نا. ہم واپس ان پر ہیں. I promise میں تمہیں کل لے جاؤں گا. فیلال کے لیے ریٹھ کر لو. Arman تم لوگ کتنی جلدی واپس آگئے ہیں? مجھے لگتا ہے دانیا کو ٹرائیول سکھنیس ہوگی ہے. اس لیے ہم جلدی آگئے ہیں. Oh. اچھے تم ایسے کرو. اسے روم میں لے جاؤں. میں اس کے لیے سوپ بجباتی ہوں. مجھے لگا. سکینہ. سکینہ. جی بیکن صاحبہ. دانیا بی بی کی طبی ہے ٹھیک نہیں ہے. ان کے لیے سوپ بنا کے اس کے روم میں دے دو. جی میں ابھی بنا دیتی ہوں. سکینہ. تمہیں میں اس لیے ساتھ لے کر آئی تھی کہ تم جولری کی سیلیکشن میں میری ہیلپ کرو گی. کوئی مشورہ دو گی. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ تمہیں ذریعاب کی شادی سے کوئی دلجسپ ہی نہیں. انٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں ہی طبیت کچھ ٹھیک لیں. ارے ہاں کل رات بھی تم لوگ جلدی واپس آگئے تھے. کیا ہوا طبیت کو؟ ہاں چکر آ رہے ہیں. کیا؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا؟ یہی کہ کب سے تمہاری طبیعت خراب ہے؟ چند دن اسے اسی ہی کہتی ہوتے ہیں. مجھے تمہیں اس حالت پر بلکل بھی ساتھ نہیں لی کر آنا چاہیے تھا. کس حالت میں آنٹی میں کچھ سمجھی نہیں. گل محمد گاڑی واپس لو گھر کی طرف. گھر چلتے ہیں پھر سب سمجھ میں آ جائے گا. ایک ساتھ دو دو خوشیاں ہمارے گھر آ رہی ہیں. بہت مبارک ہو آپ کو سبدر صاحب؟ ایک خوشی کا تو مجھے بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ذریعب کی دلہن اس گھر میں آ رہی ہے. دوسری خوشی کا مجھے کچھ نہیں لگیا تھا وہ بھی بتا دیں. دانیا اور ارمان میرا مطلب ہے. میں اور آپ دادہ دادی برنے والے ہیں. اوہ واو یہ تو باقی بڑی اچھی خبر ہے. ارمان کہاں ہے میں ذرا اس کو گلے سے لگا کے مبارک بات دوں. آپ بھینہ سبدر صاحب ہوا کی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. ایک آدھ دن میں میں دانیا کو کلینک لے کر جاؤں گی. اور کنفرم ہو گیا تو آپ کو بیٹھائی بھی کھلاؤں گی. لیکن ابھی آپ یہ بات کسی کو بتائیے گا نہیں. اچھا جی جو حکم آپ کا چائے بھیجے کیا بات ہے ذریعہ؟ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں نہیں ویسے سونیا بہت خوش قسمت بچی ہے. ابھی اس کے قدم ہمارے گھر میں پڑے ہی نہیں اور کتنی اچھی اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں. کونسی خبر؟ ایسے تم چھوڑو. یہ بتاؤ تم خوش ہو نا؟ آپ کی خوشی ہے میری خوشی ہے. مجھے اپنے فرماوردار بیٹے سے یہی امید تھی. ایک بات مانیں گی؟ ہاں ہاں بولو شادی کی ڈیٹ تھوڑی آگے ہو سکتی ہے. سریعب سفتر اور سجاد صاحب ابھی ابھی بزنس پارٹنر بنے ہیں اور تمہارا اس طرح سے کرنے سے کتنی ساری چیزیں ڈسٹرک ہو جائیں گی؟ اب ٹھیک کہہ رہی ہیں مگر پھر بھی؟ مگر پھر بھی کیا؟ کوئی مسلا ہے کیا؟ نہیں ماما کوئی بات نہیں ہوگی ٹوکے موسیقی سبتر اور سجاد صاحب ابھی ابھی بزنس پارٹمنٹ بنے ہیں اور تمہارا اس طرح سے کرنے سے کتنی ساری چیزیں ڈسٹرائب ہو جائیں گے میں اگر آپ کا خون ہوتا تو کیا تب بھی میرے ساتھ اس طرح سودا کیا جاتا مجھے اپنی خوشیوں پر قربان کیا جاتا ارمان کی شادی کے وقت تم نے سارے انتظامات بہت اچھی طریقے سے سنبھالے تھے حصول ان اب تو ارمان کو چاہیے کہ وہ تمہاری شادی کی انتظام دیکھے مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس ذمہ داری اچھی طرح نباس سکتا ہے وہی غیر ذمہ دار لاو بالے لڑکا دو دن سے تو مجھے نظر ہی نہیں آیا خیر میں چاہتا ہوں کہ تم آفس سے دو چار لوگوں کو بلاؤ گھر پہ جو بھی تمہارے کام ہیں ان کے ذمہ لگاؤ ان سے کام لو تاکہ تمہارا کچھ تو بہت چلکا ہو جی بابا جیسے آپ چاہیں میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی شادی والے دن ٹھکے ٹھکے نظر آؤ شادی زندگی میں صرف ایک دفعہ ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا دولہ بن کر بہت فریش بہت ہنسوم نظر آئے تینکیو بابا چلو اچھا ہے تم باپ بیٹا مجھے یہی ملتے میری ابھی ابھی میسے سجاد سے بات آئی اور ہم دونوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم کل ہی ذریاب اور سونیا کی شادی کی ڈیٹ پکی کر لیں لیکن ماما کل ہاں رافیہ اتنی جلدی کیسے ممکن ہے سب کچھ ہو جائے اس میں دیر ہی کتنی لگتی ہے دونوں خاندان ایک ہی جگہ پر ہوں گے اور کل مل کر کوئی تاریخ دائے کر لیں گے پیسے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا منگنی کو اتنا لمبا کھینچنا میرے خیال میں تو کل سب کچھ خیریت سے ہو جائے گا کل شام کو گو لوگ آ رہے ہیں آپ فکر کیوں کرتے ہیں ارمان کہی جا رہے ہو جی آپ کو کوئی کام تھا دیکھو بیٹا نہ تو تمہیں پنے بابا کی بزنس سے کوئی مطلب ہے اور نہ ہی گھر کی کسی کامیں تم دلیس پی لیتے ہو کم اسکم اپنی بیوی پر تو توجہ دو کیوں اسے کیا وہ ہے کیوں تم اس کے شوہر نہیں ہو یا وہ تمہاری بیوی نہیں ہے اسے تمہیں کچھ بتایا نہیں کس پارے میں ایسے لگتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے ایسا کیسے ہو سکتا کیوں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا میرا مطلب اگر ایسا کچھ ہوتا تو مجھے ضرور بتاتی ہو سکتا ہے کہ اسے خود بھی پتا نہ ہو یہ کوئی سمجھ بھی نہیں ہے کسی نے آپ سے کچھ کھا ہے پھر دانیہ کب مجھ سے کوئی بات کرتی یہ تو میرا اپنا اندازہ ہے آج کل اس کی طبیعت کچھ گری گری سی رہتی ہے ہو سکتا ہے اب خود سے اندازیں مت لگائیں میں اسے پوچھ کر پھر آپ کو بتاتا ہوں اتنی بڑی بات سن کر بھی اسے کوئی خوشی نہیں اور نہ ہی باپ بننے کے خوشی حیرت ہے یہ آج کل کے بچے بھی دانیا تم ٹھیک تو ہوں مجھے کیا ہونے بس تو ہوسا تھک گئی تھی ماما کو لگ رہا تھا تمہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کا یہ خیال ہے کہ تم ماں بنے والی ہو یا کیا میں نے ٹھیک سنا دانیا ماں بننے والی ہے شیز پریکنن یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایسا نہیں ہو سکتا تم تو ایسے باعت کرے ہو جیسے تم اس کے حضبن دو ایک طرف ہی مجھ سے دانیا کی شادی کی باتیں کر رہا تھا کل تک اور دوسری طرف دانیا کے ساتھ ایسے تعلق رکھ رہا ہے یہ کس قسم کا گھنونا پلان ہے ارمان کا تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تمہارا دانیا سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر یہ سب کیا ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آزر گیا سب کچھ کیا ہو رہا ہے تم اتنا کیسے گر سکتے ہو اور پھر مجھ سے جھوٹ بولا میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا تو تم دانیا پہ شک کر رہے ہو تو تمہارے لائک ہی نہیں ہے شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے تم نے میرا استعمال کیا ہے مجھے کسی سستی بکنے والی چیز کی طرح یوز کیا ہے تاکہ تم اپنا مقصد نکال سکو للدگی میں نے کہ تم پہ اعتبار کیا کہ تم دانیا کا خیال رکھ سکو گے تم ہمیشہ اپنی نظر سے دیکھتے ہو اس لیے تم آج اکیلے ہو میں اس بارے میں بات اور نہیں کرنا چاہتا نگل جا میرے گھنے سے موسیقی 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 میں نے کہا چلے فون کر کے خریت معلوم کر لو نہیں بابا بلکل ٹھیک ہوں ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم پریشان لگ رہی ہو نہیں تو بلکل بھی پریشان نہیں ہوں بھئی تمہاری ساس کا فون آیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کیوں آپ کیا گھڑیاں میں نے کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا انہوں نے تو خوشکبی سنانے کے لیے فون کیا تھا خوشی کی خبر کیا بھئی حجیب لڑکی ہو بھئی اس گھر میں رہتی اور تمہیں پتہ نہیں چلا انہوں نے کل ذریعہ آپ کی شادی کی تاریخ تیہ کرنی ہے کیا ہلو دانیا مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی تم اتنی بدل جاؤ گی اب میں نے کیا کیے اور جو تم کہہ رہے ہو وہ تم مجھے دیکھ کے منافرت سے مو موڑ سکتی ہو مجھے بزدل کہہ سکتی ہو مگر میرے ایک سوال کا جواب دو تم ارمان کے ساتھ ایسے تعلق کیسے رکھ سکتی ہو تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو کیا تم نے مجھے دھوکا نہیں دیا ایک دھوکے باز ہونے سے بیتر ہے لوگ مجھے بزدل کہے چھوٹے ہیں کون سا جھوٹ وہ جو سب کہہ رہے ہیں یا وہ جو تم کہہ رہی ہو تمہیں مجھ سے چکایت تھی نا کہ میں نے تمہاری شادی ارمان کے ساتھ کیسے ہونے تھی روکا کیوں نہیں اپنے حق کے لئے آواز کیوں نہیں اٹھائی ہے نا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تم عورتوں کو لگتا ہے کہ مجھبوری اور مظلومیہ تمہیں برسے میں ملی ہے اور صرف تمہارا اس پہ حق ہے میں اپنی مجھبوری کا حق کسے یقین دلاؤں کیا میں تمہیں مجھبور نہیں لگتا میں کیسے انکار کروں ان لوگوں کو جن کے حسانات کے بوجھ تلے میری ایک ایک سانس بھاری پڑ جاتی ہے کیا جواب ہے تمہارے پاس میں ویسے بھی ہر چیز اپنے رہ زریعے سے ہی دیکھنی ہوتی میں مزید وضاحت نہیں کروں گا جو کرنا چاہتے ہو کرو اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں سونیا سے شادی کے لئے انکار کروں گا تو تم غلط سوچ رہی ہو موسیقی 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 ارے تم کب آئے اس دن ثامہ اس کے بعد میں تم اممانی جی کے ساتھ آنکھی نہیں ملا پا رہا ہوں سوچا تم سے یہ آنکھی ملوں اچھا کیا کچھ لوگیں نہیں یار صبح آمین نے خبر دیئے مجھے کیا واقعی تمہاری اور سونیا کی بات پکی ہو رہی آج رات کو اور دانیا تم تو اسے شادی کرنے والے تھے اور ہم آنویس بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا آخر چل کیا رہا ہے بھئی جہاں تک سب کا خیال ہے دانیا اسپیکنٹ مجھے سب شادی کرنا بہت ہی احمقانہ حرکت ہوگی آہمین ام شور ارمان اس مسلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے رہا وٹ ایسی کیسے ہو سکتا ہے مراب یہی خیال تھے بہت نائی ارمان بچہ ہے اور نائی دانیا ام شور کوئی نہ کوئی حل نکال نہیں ہی نہیں گے دونگا ام شکڑ خیر مجھے اور مزید اس بارے میں بات نہیں کرن تمہارے ہو نا عجرات کو ہمارے ہوں ہاں بالکل ہروں ہمیں چلتا ہوں زریاب تم نے ایک بار تانیا سے کنفرم کی ایک بار ویسے ایک بات ہے سونیا زریاب کو دیکھ کے کوئی بھی تم سے جیلس ہو سکتا کیوں کیسے کیوں کہہ رہی ہو ظاہر ہے اتنا پرفیکٹ میچ آسانی سے تو نہیں ملتا وہ تو ہے اس کو دیکھ کے کوئی بھی جیلس ہو سکتا ہے ایک بات پوچھو ہاں پوچھو تمہیں کیا لگتا ہے زریاب کی زندگی میں پہلے کوئی لیکن نہیں ہوں گے بندہ اتنا ہینڈسم ہو تو مشکل سے یقین آتے کہ اس کی دل میں کوئی بھی نہ ہو اب اس کی دل میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اتنا یقین کیوں نہیں ہونا چاہیے میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھا ہے وہاں دور دور تک کوئی بھی نہیں ہے آنکھیں تو پورے اسرار ہوتی ہیں سونیا لگتا نہیں کہ تو میری دوست ہو ہمیشہ ایسی کوئی بات کرتی ہو جسے میرا دل دکھے آہر تم کہنا کیا چاہتی ہو نہیں نہیں میں تو پس ویسے ہی کہہ رہی تھی مت یا کرو ایسی کوئی بات اچھا تم تو ناراض ہی ہونے لیں گے اچھا چھوڑو کوئی اور بات کرتے ہیں پھر تم نے وہ ریڈ والا ریسلے اور بلو والا میں نے ویسے بھی ہر چیز اپنے ذریعے سے ہی دیکھنی ہوتی میں مزید وضاحت نہیں کروں گا جو کرنا چاہتے ہو کریں لیکن میں نے تو ارمان سے پہلے پوچھا تھا اور اس نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی جیسے کہ یہ ممکن نہیں ہے اور پھر دانیا دانیا نے بھی تو سب کی غلط فہمی دور کرنے کے لئے کوئی کوشش نہیں کی میں نے اپنے غصے میں اسے بولنے کا موقع بھی نہیں دیا آج میں بہت خوش ہوں زریعاب نے مجھے کل ہی بتایا کہ اس نے اور سونیا نے گریز چینے کا پلان کیا ہنیمون کے لئے اچھا واہ زریعاب نے ہنیمون کی پلاننگ بھی شروع کر لی اور میں چاہتی ہوں کہ تم ہمارے ٹیبل ایڈن سے بات کرو تاکہ وہ اگلے مہینے کی بوکنگ کروا دے ہوئی کی اتنا سب وہ خود ڈیسائیڈ کر چکا ہے تو یہ بھی کر لے گا کتنی بوری بات ہے ارمان تمہاری شادی میں اسے کتنا ہاتھ بٹایا تھا میرا اور اب تم اس طرح بہیو کر رہے ہو جیسے کسی پرائے کی شادی میں شرکت کرنے آیا اچھا ٹھیک ہے میں ساری ارینجمنٹس کر لوں گا اجس خوب کے ذریاب سونیا کی قدر کرے اس کو خوش رکھیں پوری کوشش کرے ذریاب سے ٹیک انسان کی قدر کرتا ہے اور وہ ہے اس کا اپنا آپ پل میں بہت مطمئن ہوں اب ذریاب بھی سیٹل ہو جائے گا تو میری ساری ٹینشنز خطل ہو جائیں گا مجھے بھی چلے اچھا ہاں جاتے جاتے سونیا کا ڈریس ہے وہ دراب کرتے جانا اور ساتھ بجے سے پہلے پہلے آ جانا اچھا ٹھیک ہے لافیز لافیز وہ ارمان کھر پہ نہیں ہے ارمان اردانیہ تو ہسپیٹل گئے ہوا کیوں خیریت خیریت ہی نہیں خوشی کی خبر ہے اچھے تو میسے کرو فریشو جب میں تمہا ہیلے چاہ گمار دی جی مرمان اور بیٹا تمہاری رات کے کپڑے بھی سری کروا دی اوکے تینکیو سکینہ ارے رہا داپا آپ نے بالکل بھی کوئی ذہمت نہیں کرنی بس ہماری خوشی میں آپ کی شرکت ہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے رافیہ بلکل نہیں ایسا تو میں تمہیں ہرگز بھی نہیں کرنے دوں گی مٹھائی تو میری طرف سے ہی آئی گی اچھے چنہ ٹھیک جس بات میں آپ کی خوشی میں کیسے انکار کر سکتی ہوں تم نے سفدر کی بیٹے کی اتنی اچھی تربیت کی ہے اس کو کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا ارے راہت آبا آپ بھی کیا باتیں نے بیٹھی میرے لیے جیسے ارمان ہے ویسے ہی میرے لیے ذریعہ بھی ہے اور آپ نے دیکھا رہی ہے دونوں بھائیوں میں کتنی محبت ہے وہ تو ٹھیک ہے اس کا کریڈٹ بھی تمہیں ہی جاتا ہے تم نے کبھی ارمان کو ذریعہ کے بارے میں سچائی نہیں بتائی اور نہ ہی کبھی گھر میں اس کا ذکر ہونے دیا اللہ تمہارے گھر کو بری نظر سے بچائے شکریہ راہت آبا آپ نے تو میری ساری تھکاورت دور کر دی شکر ہے سفدر کے خاندار میں بھی کوئی ہے جو میری اکدر کرتا ہے ورنہ آپ کے بھائی صاحب تو مجال ہے میری تعریف میں دو لفظ بول لیں وہ تمہیں چڑھاتا ہے تم نے تو اس کی زندگی سواب دی ہے اچھا اب آپ لوگوں نے ٹائم سے آ جانا ہے اور محسن سے کہیے گا کہ اس کے عزیز دوست کی شادی ہے ہمارے بھی کچھ کام آ جائے میں محسن کو بتا دوں گی اچھا پھر شام میں ملتے ہیں جی ضرور اللہ حافظ میں اس دن میرے سوال کا جواب نہیں دیا کونسے سوال تم میجے کبھی معاف کر پاؤ گی رانیا میجے بہت دیر بہت احساس ہوا ہے کہ زرگیاب ابھی تمہیں نہیں اپنائے گا لیکن میرا یقین کرو میری نیت صاف تھی اور میں نے تم دونوں کے بارے میں صرف اچھا سوچا لیکن آج مجھے یہ احساس ہو گیا کہ زرگیاب تمہیں گے وہ جذبات نہیں رکھتا جو میں رکھتا ہوں ہم دونوں مل کر اس کا سلوشن نہیں نکا سکتے تانیر میں چانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تک لئے پہنچا ہی تم اس کے لئے چو سزار مجھے د ہوگی میں کٹنے کے لئے تیار ہوں پہل پلیز مجھے چھوڑ کر مجھا آپ اندر آئے نا دانیا نہیں آپ کے ساتھ اس کو میں چھوڑ کر رہا ہوں اس کے چیک اپ کیا مجھے خوش خبری سنی بہت مبارک ہو وہ تو ماما نے کچھ زیادہی بات پہلا دی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے پہلہ تو صرف چیک اپ ہی ہو رہا ہے ایم شور اچھا نیوز ہو گی آپ اندر آئیں چاہی کافی پی کے چاہیے تانکیو سو مچ مجھے جانا چاہیے تانیا میرا بیٹ کر ہوں گے چلو ٹھیک رات کو ملتے ہیں ہمیشہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اگر میں ماما کا سگاہ بیٹھا ہوتا تو کیا وہ مجھے اس طرح اپنے بزنس کی مفاد کی خاطر یوں قربان کرتی دانیا نے بھی آخر مجھے ایک قسم کا دھوکہ ہی تو دیئے ایک طرف میری امید بڑھائی کہ شاید واپس ہم کبھی ایک ہو سکتے ہیں پھر دوسری طرف وہ ارمان کے ساتھ ہلو کیا میرے بارے میں سوچ رہے تھے اور کوئی ہے جس کو میری فکر ہے سو سویٹ تم نے جو میرے لیے ڈریس پسند کیا I love it کیا وہ جو ارمان ابھی ڈرپ کر کے گیا تھا ہاں وہ ماما نے سلک کیا اوکے حیر مبارک ہو تم چاچا بننے والے ہو تم میں کیسے ایقین ہے کہ میں چاچا بننے والا ہوں ارمان ابھی آئے تھا کہہ رہا تھا کہ وہ دانیا کو ابھی ہاسپیجل لے کے گیا تھا چیکپ کے لئے اوہ یہ تو وہاں اچھی نیوز ہے میں تیار ہونے جا رہا ہوں رات کو منٹ ہوں اوکے سی یو دن اوہ اگر یہ میرا شک تھا پہلے تو اب یقین میں بدل چکا ہے کہ تم دونوں کی بیچ میں تو کوئی نہ کوئی نشتہ ہے ورنہ ارمان اس کو ہاسپیٹل لے کے کیوں جاتا ہوں میں خیال ہوں کسی اور چاہ ہی تیارے اللہ ہی تیارے اللہ جز سوی سے بھی تو